السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میرے سامنے بزم فرقان مالگوں مہاراستہ کی جانب سے شائع کردہ ایک مضمون ہے جو سمجھدار لوگوں کے آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے اگر اس حقیقت کو سننے کے باوجود کوئی انکار کرتا ہے تو پھر اس کے دل پر تعلی لگے ہوئے ہیں اس کو کچھ نہیں کیا جا سکتا تیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ نَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَعَ اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جسے چاہے اس کو ہدایت دے سکتا آئے گی چلیے دیکھتے ہیں کہ بزم فرقان مالگوں کا مضمون کیا آئے گی وہ کہتے ہیں میں بھی جشن عید ملاد النبی منانا چاہتا ہوں لیکن میں نے سوچا کیوں نہ جشن عید ملاد النبی کے فضائل کو پڑھ لو لہٰذا میں نے احادیث کی قطب پڑھنی شروع کی تو اس نتیجے پر پہنچا کہ بخاری شریف میں عید العدہ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید ملاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے مسلم شریف میں عید العدہ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید ملاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے ترمیدی شریف میں عید العدہ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے ابودعود شریف میں عید الاضحہ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے نسائی شریف میں عید الاضحہ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے ابن ماجہ میں عید الاضحہ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے مسند احمد میں عید الاضحہ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے مسند امام عاظم میں عید الاضحہ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے موتا امام مالک میں بھی عید الادحا کے بارے میں ہیں عید الفطر کے بارے میں ہیں لیکن عید ملاد النبی کے بارے میں کچھ نہیں ہے مستدرک حاکم میں بھی عید الادحا کے بارے میں ہیں عید الفطر کے بارے میں ہیں مگر عید ملاد النبی کے بارے میں کچھ نہیں ہے بے حقی میں عید الادحا کے بارے میں ہیں عید الفطر کے بارے میں ہیں لیکن عید ملاد النبی کے بارے میں کچھ نہیں ہے مشکات شریف میں عید الادحا اور عید الفطر کے بارے میں ہے لیکن عید میلاد النبی کے بارے میں کچھ نہیں ہے احادیث کے بعد فقہ کی کتابوں میں جشن عید میلاد النبی کا عنوان تلاش کیا تلاش کیا تلاش کیا لیکن اس نتیجے پر پہنچا کہ فقہ حنفی کی سب سے مستند کتاب ہدایہ میں عید الادحا کا ذکر ہے عید الفطر کا ذکر ہے لیکن فقہ کے اس کے معنیات کتاب ہدایہ میں عید میلاد النبی کا کہیں تذکرہ نہیں ملا قدوری کو پڑھا اس میں عید الادحا ملا عید الفطر ملا لیکن عید میلاد النبی کا عنوان نہیں ملا فتاوہ عالمگیری کو پورا پڑھ لیا عید الادحا بھی ملا اور عید الفطر کا دن بھی ملا دونوں کے حادث ملے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان وہاں بھی نہیں ملا کنز الدقائق میں بھی عید الادحا کے بارے میں ہیں عید الفطر کے بارے میں ہیں لیکن عید میلاد النبی کے بارے میں کچھ نہیں ہے فتاوہ شامی کو دیکھا اور بدایہ سنائے کو دیکھا دن دونوں کے اندر عید اید الادحا کے بارے میں ہیں عید الفطر کے بارے میں ہیں لیکن ان دونوں میں بھی عید میلاد النبی کے بارے میں کچھ نہیں ہے اور امام مالی کی کتاب کو بھی دیکھا اس میں عید الادحا کا تذکرہ ہے عید الفطر کا تذکرہ ہے لیکن عید میلاد النبی کا تذکرہ نہیں ہے امام شافعی کی کتاب الام کو دیکھا اس میں عید الادحا کا تذکرہ ہے عید الفطر کا تذکرہ ہے لیکن عید میلاد النبی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک بیدات ہے جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے برائے کرم اللہ کی خاطر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس بیدات سے خود بھی بچیں اور پورے امت مسلمہ کو آگاہ کریں کہ ایک بیدات ہے اور حدیث پاک میں صاف لفظوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیدات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانی والی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو اس بیدات محفوظ فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ